بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین جیلم آج سب سے پہلے میں یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہوکے جو اللہ نے میرے ملک کو اس بڑے امتحان میں ڈالا ہے پہلے میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی اللہ اپنی قوم کو عزماتا ہے اپنی مخلوق کو اپنے انسانوں کو عزماتا ہے اللہ نے ہمارے اوپر بھی ایک عزمائش دی ہے تو جیلم سب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوکے ہم سب ایک وعدہ کریں کہ اللہ ہم اس امتحان میں فیل نہیں ہوں گے آمین ہمارے لوگ مشکل میں ہیں اوپر سے لے کے سوات چترال گلگت بلتستان ہر جگہ عذاب آیا ہوا ہے کل میں ڈی آئی خان گیا ہزاروں اکڑ زمین پانی کے نیچے اور اس جدر میں نہیں جا سکا تونسا راجنپور اور ڈی جی خان موسم کی وجہ سے ادھر بھی سمندر ہے پانی کا وہ زمینیں جدر لوگوں نے اپنی میند سے فصلے ہوگانے کی کوشش کر رہے تھے وہاں سارا پانی آ گیا اور پھر نیچے بلوجستان بلوجستان تو تقریباً سارے بلوجستان کے علاقے متاثر ہوئے ہیں اور پھر سندھ میں سندھ کے اندر برا حال ہے لوگوں کا تو یہ جو امتحان ہے یہ قوم مل کے لڑتی ہے اس امتحان سے گورنمنٹ جتنی بھی کوشش کر لیں جب تک ساری قوم اکٹھی نہیں ہوتی اس طرح کے امتحان سے ہم پاس نہیں ہو سکتے دوزار دس میں سلاب آیا اور مجھے یاد ہے میں نے پوری کوشش کی اور اور بھی لوگوں نے بلکہ ہر پاکستانی نے کوشش کی اور وہ اتنا بڑا ہمارا ہماری کامیابی تھی کہ سارے پاکستانی باہر تھے پاکستان میں سب نے اس میں شرکت کی اور جو اتنا بڑا ایک امتحان آیا ہوا تھا اس سے ہم مجھے بڑا فخر ہے کہ پاکستانیوں نے بڑی زبردست قسم سے ہم نے وہ پاس کیا اب ساری قوم کو آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے میں نے سب سے پہلے ایک رضاکار فورس یعنی ٹائگر فورس نوجوانوں کی میں نے ویب سائٹ پہ یہ رضاکاروں کو ٹائگر فورس کو کٹھا کرنا شروع کیا اس کی میمبرشپ لوگ کر رہے ہیں پہلے سے ہی ہمارے پاس ایک ٹائگر فورس کے رضاکار تھے تو پہلے تو ہم ایک بڑی فورس جمع کر رہے ہیں جو حکومتوں کی مدد کرے گی ان علاقوں میں جائے گی اور بڑے بڑے علاقے ہیں جو پانی کے نیچے ہیں تو حکومتوں کی مدد کرے گی تاکہ ہم ان متاثرین کی مدد کریں دوسرا میں کل شام کو کل نہیں پیر کی شام کو پرسو شام کو میں ایک ٹیلیتھون کروں گا پیسہ کٹھا کروں گا انشاءاللہ سارے جو پاکستانی ادھر بھی رہتے ہیں اور جو بیرون ملک پاکستانی ہے اور وہ پیسہ کٹھا کر کے ہم حکومتوں کے پجاب اور پختونخواہ کی حکومتوں کا فنڈ ادھر پیسہ کٹھا کریں گے اور اس کے اوپر ثانیہ نشتر جنہوں نے بڑا کامیاب پروگرام کیا تھا جب کرونا کے دور میں ہم نے ایک احساس کا پروگرام کیا تھا ساری دنیا نے اسے مانا تھا انٹرنیشنلی ریکنائز کیا تھا احساس پروگرام اسی ثانیہ نشتر کو ہم اس فنڈ کے اوپر بٹھائیں گے کمیٹی نیچے ہوگی اور جدر جدر بھی پاکستان میں کوشش کریں گے کہ جدر جدر لوگوں کو ضرورت ہے ادھر ہم اس اس کے مطابق جدر مستق لوگ ہیں اس کے مطابق ہم یہ فنڈ دیں گے تیسری چیز ہمیں آگے سے اس کی پلاننگ کرنی ہے ایک تو اللہ کا امتحان ہے یہ تو ہمارے اوپر آیا اس کے اوپر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن جو ہم کر سکتے ہیں اب جیلم کے لوگوں یہ سنو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ڈیمز بنا سکتے ہیں اور مجھے یہ فخر ہے کہ ہم نے اپنے ساڑھے تین سال میں دس ڈیم شروع کیے پاکستان میں پچاس سال کے بعد پچاس سال کے بعد پاکستان میں بڑے ڈیم بنے باشا بن رہی ہے باشا ڈیم بن رہا ہے دس سو ڈیم بن رہا ہے اور اس کے علاوہ ممن ڈیم جو انشاءاللہ اگر اسی رفتار پہ گیا تو دوزار پچیس پہ کھل بن جائے گا دس ڈیم کا ہم نے پروگرم بنایا اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس ڈیم ہوتے ہیں تو جب پانی آتا ہے جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے تو وہ آپ پانی کو کابو کر لیتے ہیں ڈیم جب آپ کے بنے ہوتے ہیں تو بارش آتا پانی آتا روک لیتے ہیں اس کو اور وہ پانی بجائے تباہی کرنے کے وہ ایک نعمت بن جاتی ہے یہ ہے ڈیم کا کمال آپ سوچیں جیلم کے لوگوں سنو چائنہ میں اسی ہزار ڈیم ہیں پانچ ہزار بڑے ڈیم ہیں ہمارے پاس ابھی دو بنے تھے منگلہ اور تربیلہ اس کے بعد یہ پہلی دفعہ بڑے ڈیم بن رہے ہیں تو یہ ہم نے بڑی کتائی کی اور جتنی بھی حکومتیں آئیں سب سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو کوئی احساس نہیں تھا کہ ہماری ہائیڈرو الیکٹرسٹی سب سے سستی اور صاف بجلی تو پانی کو پر بنتی ہے ڈیم بنا کے پھر ہمیں پانی بچا لیتے ہیں یہ پانی کی کمی ہے آگے پانی کی مزید کمی آ رہی ہے اس کے لیے ڈیمز کی ضرورت تھی تو کسی نے پچاس سال میں ڈیمز کا نہیں سوچا میں اپنی حکومت کو مبارک دیتا ہوں کہ پہلی دفعہ دس ڈیمز بنائیں ایک حکومت نے بنانے کے منصوبے بنائے اور جیلم اب آپ سنیں دوسری چیز جب ایک حکومت آگے آنے والے نسلوں کا سوچ دیا ہے تو نشیرہ میں کیا ہوا نشیرہ میں ہمارے پچھلے چند سالوں میں جب سے ہماری حکومت ہے بند بنائے گئے دوزار دس میں جب سلاب آیا تھا نشیرہ ڈوب گیا تھا اس باری بند بنا کر نشیرہ کو بچایا گیا اور اللہ کرے کہ اور پانی نہ آیا ابھی پانی آ رہا ہے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بند بچا لے گا اس طرح کی اس وقت تونشاہ شہر ادھر اس شہر آج ڈوب جانا تھا جو اوپر سے کوئی سلمان سے یہ جو چشمیں آئے اور یہ نالے آ رہے تھے اگر وہ پنجاب کی حکومت اسپان بزدار کی حکومت اگر وہاں اربو روپے کا بند نہ بناتی آج تونسا ڈوب گیا تھا اور پھر آج لہور لہور کے اندر جب پانی آتا تھا بارش آتا تھا لہور بھی مشکل میں پڑ جاتا تھا جس طرح سن اور کراچی خاص طور پر یا جب بارش آتی ہے تو ڈوب جاتا ہے اور یا پھر پانی نہیں ملتا کراچی کے اندر ٹینکر مافیا ہے سب سے زیادہ پیسہ ٹینکر مافیا بناتا ہے کیونکہ پانی نہیں ہے لہور کے اندر انڈرگراؤنڈ انہوں نے ٹینکس بناے اور اب جب بارشیں ہوئی ہیں کوئی لہور کے اندر پانی نہیں کھڑا ہوا یہ پہلی دفعہ آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں تیس سال ان دونوں حکومتوں نے پاور میں بیٹھے رہے کتنی انہوں نے پلاننگ کی اب ڈی جی خان ایک بڑا یہ پہاڑ سے جو پانی اس کو روکنے کے لیے ایک سرور ڈیم بن رہی ہے جس کی فیزیبیلٹی وہ یہ سارے نالوں کا پانی روک لے گی اور وہاں ویسے خوشخصالی ہوتی ہے تو وہ پانی نعمت بھی بن جائے گا اور بچا لے گا جس طرح کی تباہی آج میں چیئے ہیں پختون خواہ کے اندر فیزیبیلٹی بن گئی ہے ٹانک زام ڈین کی اگر وہ بنی ہوئی ہوتی تو وہ انشاءاللہ آگے روک لیتی جو تباہی مچی ہے اس وقت ڈی جائے خان میں اگر وہ ڈیم بنی ہوتی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ابھی سے ہم آگے کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس پانی کو ایک نعمت بنائیں بجائے یہ تباہی بنیں تیسری چیز جیلم ایک بڑی اخباروں کے اندر کیمپین چل رہی ہے فرنڈلی میڈیا لفافے والے صحافی آپ جانتے ہیں نا لفافے والا صحافی کون ہوتے ہیں اور ایک میڈیا ہاؤس ایک میڈیا ہاؤس جو ہمیشہ چوروں کی حفاظت کرتا ہے پیسے لے کے آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں تو یہ کیمپین کیا کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے جلسے نہیں کرنے چاہیے کان کھول کے سن لو لفافو زمیر فروش صحافیو سن لو میں سیاست نہیں کر رہا میں حقیقی ازادی کی جنگ لڑا ہوں میں ان چوروں جنہوں نے تیس سال سے اس ملک کو لوٹا ہے میں ان کے خلاف حقیقی ازادی کی جنگ لڑا ہوں میں اس ملک میں قانون کی بالا دستی کی جنگ لڑا ہوں میں اس ملک میں اس ملک کو وہ ملک جس کا نظریہ اسلامی فلائی ریاست ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان وہ بننا ہے جو کہ اسلام کا جو سب سے پہلے ریاست بنی تھی مدینہ کی ریاست کے حصولوں پر کھڑا ہوگا اور وہ ریاست نے انسانوں کو ازاد کیا تھا انسانوں کو حقیقی طور پر ازاد کیا تھا انصاف دیکھیں قانون کی بالا دستی قائم کر کے قانون کی حکمرانی قائم کر کے طاقت کی حکمرانی ختم کر کے انہوں نے معاشرے میں انصاف پیدا کر کے لوگوں کو ازاد کیا تھا یہ وہ جد و جہد ہے میرے پاکستانیوں یہ وہ جد و جہد ہے یہ سلاب کے اندر بھی یہ جد و جہد چلی رہے گی یہ جنگوں کے اندر بھی جد و جہد رہے گی یہ کبھی نہیں رکنے لگی جب تک ہمیں حقیقی طور پر ازادی نہیں ملے گی اور یہ جو دو بلکہ یہ پی ڈی ایم یہ چوروں کا جو یہ ٹولا ملک پہ مسلط ہوا ہوا ہے آپ بھی کان کھول کے سن لو یہ آپ کا پروپاگینڈا آ کے جی جلسے کر رہا ہے پولٹکس کر رہا ہے اس کان کھول کے سن لو یہ میری حقیقی ازادی کی جنگ تب تک نہیں رکے گی جگت تک میں اس ملک کو تمہارے جیسے چوروں سے ازاد نہیں کرتا آج کل ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی ہو سلاب آ گیا ہے فکر نہ کرو سلاب میں انشاءاللہ عمران خان اور اس کی ٹیم اور اس کی حکومتیں وہ کام کریں گی جو تم ساری زندگی لگے رہو نہیں کر سکتے تمہارے لیے تو کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ تمہارا تو چوری کر کے سارا پیسہ باہر پڑا ہے وہ جو بگوڑا لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے کدھر سے پیسہ آیا ہے اس کے اور اس کے بیٹوں کو کیا اربو روپے کی پراپٹیز میں رہتا ہے اور وہ ہمیں درست دے رہا ہے کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے تم بھی سن لو نواز شریف مفرور اور مجرم غور سے سن لو اور آ یہاں شباز شریف تم بھی سن لو اور فضل رمان ڈیزل تم بھی سن لو اور آ صرف زرداری جس کو پیسے کی بیماری ہے جو پیسہ دیکھ کے آ صرف زرداری جب پیسہ دیکھتا ہے اس کی موچھے اونچے نیچی ہونی شروع ہو جاتی ہے سب سن لو یہ ہماری تمہارے خلاف جد و جہد ہر موسم میں چلے گی گرم ترین جب پاکستان یاد رکھیں اپریل میں اپریل کے مہینے میں ایک ایسا ہفتہ تھا کہ دنیا میں سب سے گرم ملک پاکستان تھا سب سے زیادہ گرمی پاکستان میں تھی تب بھی میں سڑکوں پہ تھا تب بھی میں تمہارے خلاف جلسے کر رہا تھا گرمی ہو یا بارش ہو پچھلے دن بارش ہو رہی تھی تب بھی جلسے کر رہا تھا اور جب تک میں انشاءاللہ اپنے ملک کو ازاد نہیں کروں گا میں سڑکوں پہ ہوں گا میں اپنے لوگوں کو بھی بچاؤں گا جد و جہد کروں گا سلاب میں جو متاثرین ہیں ان کے لئے بھی کروں گا اور انشاءاللہ پرسو میں آپ کو اپنے قوم اپنے پاکستانیوں سے پیسہ کٹھا کر کے دکھاؤں گا کٹھا کرتا رہوں گا مدد کروں گا اپنے لوگوں کی لیکن تمہیں نہیں جھوڑنا کیونکہ ہمارا ملک جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں ڈاکووں کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی آنے سے پہلے سارے برے صغیر میں پاکستان سب سے آگے تھا ہمارے ایکنومک انڈکیٹرز سارے برے صغیر سے سب سے آگے تھے سارے برے صغیر میں ہم سب سے آگے تھے ہندوستان سے جب میچ کھیل کے میں پاکستان آتا تھا اور اللہ کا شکر ہے وہ ہمیں جتاکی لے کے آتا تھا پاکستان ہندوستان سے تو جب میں واپس آتا تھا تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ غریب ترین ملک سے میں امیر ملک میں آگیا ہوں پاکستان آگے تھا ان سب سے پھر یہ دو ڈاکو خاندان اس ملک پہ مسلط ہوئے ہم ہندوستان سے بھی پیچھے رہ گئے ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے اور یہ جو آج شباز شریف اور یہ مفتہ اسمائل کہتا ہے کہ تحریک انصاف کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام فیل ہو جائے گا شباز شریف سن لو گوھر سے پہلے تو تم تم اور تمہارے اتحادی اور خاندانوں نے اس ملک کو مکروز کیا کرزے آپ نے چڑھائے آپ کی وجہ سے ہر انسان پہ کرزے بڑھتے گئے ہماری جب باری آئی تو ملک کا تو دوالیاں نکلا ہوا تھا دوزار اٹھارہ میں آپ اپنے فون کے اوپر گوگل کر کے دیکھ لیں کہ دوزار اٹھارہ میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا سب سے زیادہ کرزے تھے ہم جتنا بھی ہم نے پہلا سال پیسہ کٹھا کیا ٹیکس پہ آدھا چلا گیا کرزوں کی قسطیں ادا کرنے میں جو کرزے آپ نے لیے تھے تو ہم تو تب ہمیں ملا تھا پاکستان اور پاکستان کی ایکنومک سروے اٹھا کے دیکھ لو ان کے دور میں جو ایکنومک سروے جو حکومت سے جو افیشل ڈاکیمنٹ آتی ہے وہ اٹھا کے دیکھ لو سترہ سال کے بعد سب سے بہترین گروتھ ریٹ ہمارے دور میں پانچ اشارہ چھ اور چھ فیصد ہماری ایکنومی اوپر گئی سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ٹیکس اکٹھا کیا سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں بیرون ملک پاکستانیوں نے ڈالرز بھیجے ہماری چار فصلے دو سال ریکارڈ پیداوار ہوئی کسانوں کے پاس تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ گیا دہاتوں میں ہم وہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے ہم نے احساس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پوچھایا نچلے طبقے کو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں ہیلتھ انشورنس یعنی کہ دس لاکھ روپیہ ہر خاندان کو دیا کہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے تھے یہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان میں اور اس دور میں اور ہم چھوڑ کے جاتے ہیں اپرل میں آپ سازش کرتے ہیں بیرونی ملک سازش کر کے گرمنٹ گراتے ہیں اور چار مہینے کے اندر ملک کا دیوالیاں نکال دیتے ہیں مزید کرزوں کا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں روپیہ گر جاتا ہے روپیہ ایک دوات تقریباً دھائی سو روپیہ ڈالر پہ پہنچ گیا آج بھی سب سے زیادہ اس پر ڈالر مہنگا ہے اس کا مطلب مہنگائی سب سے زیادہ مہنگی ہے ایک چیز جیلے ہم سن لو اس کو کہتے ہیں کنسیومر پرائس انڈیکس یہ ہوتا ہے جو عام لوگوں کے کھانے پینے کی چیز بجلی اور گیس یہ ہم جب چھوڑ کے کہتے ہیں سولہ فیصد تھی یعنی سولہ فیصد مہنگائی تھی آج پنتالیس فیصد ہے آج دکنی سے بھی زیادہ مہنگائی ہے تو انہوں نے تو سارا شوری مچایا تھا کہ ہماری حکومت نہ حیل ہے کیونکہ ہم مہنگائی نہیں روک سکتے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے مائشت نیچے آگئی کرزیں اور لے لیے اور آج مفتا اسماعیل کہتا ہے کہ جناب تحریک انصاف آئی ایم ایف کا پروگرام فیل کرنا چاہتی ہے پہلے تو تمہارے سے سوال پوچھتا ہوں کہ دو مہینے پختونخواہ کا وزیر آپ سے بار بار پوچھتا رہا کہ میں میٹنگ کرنا چاہتا ہوں آپ نے جو پیسے وعدہ کیے تھے پختونخواہ کو نہیں ملے اس کو میٹنگ نہیں دی اوپر سے سلاب آ گیا ہے تو اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک سرپلس دیں گے تو اس سلاب میں جو اربوں اربوں روپوں روپے کی تباہی میٹھی ہے کدھر سے سرپلس دے گا وہ آپ کو آئی ایم ایف سے بات کرنی چاہیے میں نے جب کرونا ہوا میں نے آئی ایم ایف کے سربلا سے بات کر کے کنسیشن لی میں نے کہا لوگ مشکل میں ہیں اور انہوں نے دی کنسیشن آپ کو آج بات کرنی چاہیے کہ آئی ایم ایف کو کہو ہمارے لوگ مشکل میں ہیں سلاب آیا ہوا ہے تھوڑا سا اپنا دل گردہ بڑھاؤ گورے چمڑی سے اتنا نہ ڈرو اتنی غلامی نہ کرو ہاتھ ٹرانسپلانٹ کروالو شاید آپ میں تھوڑی دلیری آ جائے کہ ان کے سامنے کامپینٹ آنگتی ہیں شباز شریف تو کہتا ہے آپ نے سنے ہمارے شباز شریف کو یہ ضرور سنیں سنیں ذرا ایک بائیس کروڑ عوام کا سربرا سنیں ذرا غور سے کہ وہ کیا کہتا ہے اور مجھے اس کے بعد بتانا کہ کیا آپ آپ کو بھی اتنی شرمندگی ہوئی ہے سن کے جتنی مجھے سنیں میں سعودہ علیہ سے ہو کے آیا ہوں میں یو اے ہو کے آیا ہوں ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگنے نہیں آئے لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہچتر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹایا ہے میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے پسینہ گرائیں گے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں جیلہم جیلہم کہ آپ اترہی شرمندہ جیتا میں ہوں دیکھیں ہمارا ملک بنا تھا ایک عظیم نعرے پہ پاکستان کا مطلب کیا اور میرا تیرا رشتہ کیا اور لا الہ اللہ کا مطلب اللہ ہم کبھی ہم تیرے سامنے ہاتھ پھلائیں گے ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے یہ ہمارا کر رہا ہے یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے ایک غیرت مند قوم کو ایک غیرت مند قوم جس کا لیڈر قائد عاظم جو انگریز کی غلامی میں بھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا نظریاتی لیڈر علامہ اقبال اس قوم کو اس طرح کے لیڈر ملے ہیں کیونکہ ان کا اتنا چوری کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہے یہ جن ملکوں میں پیسہ پڑا ہے ان کے غلام ہیں اچھا آپ پاکستانیوں میں آپ کو آخر میں یہ بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ اپنے غور سے سننا ہے ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ جناب سلاب آیا ہوا ہے اور سلاب کی وارنگ کئی ہفتے پہلے تھی تو جب سلاب آیا ہوا ہے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو آپ دوار سے لگا رہے ہیں کیسز کر رہے ہیں پہلے تو پچیس میں آپ نے لوگوں کو جس طرح تشدد کیا اور یہاں اوپر ہمارے بیٹھے ہیں لوگ جن کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا پر امن انتجاج کرنے کے لیے تین دفعہ انہوں نے ہمارے خلاف دھرنے دیے نہ ایک کسی کو پکڑا نہ کوئی ایف آئی آر کاٹی نہ کوئی راستے روکے بلکہ میں نے تو کہا ہم تمہیں کھانا پینا بھی دے دیں گے وہ اور بات ہے کہ ان کے دھرنے سارے وہی ہوا بری طرح ہارے جلسے کامیاب نہیں ہوئے ہمارے لیے ایک پر امن انتجاج پہ جو انہوں نے ظلم کیا میں اپنے جیلم کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جمہوریت کو ہماری ازادی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے کیونکہ یہ بیرون ملک سادش کی ذریعے جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں الیکشن سے یہ بھاگ گئے ہیں ساری انہوں نے الیکشن کمیشنر کے ساتھ مل کے ساری پولیس کا استعمال کر کے اس کے باوجود جو پنجاب کا الیکشن تھا بری طرح ہارے جو پنجاب کے بائی الیکشن تھے بری طرح ہارے داندلی کے باوجود اس کے بعد دو بائی الیکشن ہوئے وہ بھی ہار گئے اب یہ ڈرے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں تو انہوں نے پھینٹا کھانا ہے تو اب اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل نوک آٹ کیا جائے سب سے پہلے تو عمران خان کو کسی طرح راستے سے ہٹاؤ کسی طرح اس کو ڈسکولیفائی کروا ہو اب میں یہ میری قوم مجھے پچاس سال سے جانتی ہے پچاس سال سے آپ مجھے جانتے ہیں آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا آج تک میں اپنے قانون کے بیچ میں رہا ہوں اور آئین کے بیچ میں رہا ہوں ساری میری چھپیس سال کی پولیٹرکس کبھی میں نے اپنے ملک پہ انتشار نہیں کیا حالانکہ ہمارے اوپر ہر قسم کا جب انہوں نے پچیس کو ہمارے خلاف تشدد کیا ہم نے کچھ نہیں کیا ہم واپس چلے گئے اس ڈر سے میں اس لیے ختم کیا دھرنا مجھے ڈر تھا کہ انتشار ہوگا اب میرے خلاف انہوں نے دہشتگردی کا پرچا کر دیا ہے یعنی کہ میں ایک بہت بڑا دہشتگردوں مجھے پکڑنے بھی آئے تھے اب ساری دنیا میں یہ خبر گئی ہے پاکستانیوں ساری دنیا میں کہ جی عمران خان کے اوپر دہشتگردی کا پرچا کر دیا ہے اور دہشت کیا تھی یہ بھی سن لو ہمارے بڑے ایک ایسا کارکن جو میند کرتا تھا شباز گل کو ان کو نے پکڑا بجائے عدالت میں لے جانے کے دو دن تشدد کیا اس کے اوپر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا گیا اس کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا تو جب میں نے یہ کہا کہ جو لوگ ذمہ دار تھے ان کے اوپر قانونی کاروائی ہوگی اور ہم کریں گے تو مجھے ذرا یہ سب بتاؤ کہ کیا یہ دہشتگردی ہے اس کو دہشتگردی کہتے ہیں ساری دنیا میں یہ خبر گئی پاکستان کا جس طرح انہوں نے پاکستان کو ایک بنانہ رب پبلک سمجھا کیونکہ دنیا تو مجھے جانتی ہے ہمارا مزاک اڑا صرف اور صرف انہوں نے خوف اور حراسہ پھلانے کے لیے اور ایک آدمی آیا ہے اس کو سپیشل مشن دی گئی ہے ایک مشن دی گئی تھی مسٹر ایکس مسٹر ایکس کو لہور میں اب اسلام آباد میں مسٹر وائے کو مشن دی گئی ہے مسٹر وائے کو کہا گیا ہے کہ تم نے تحریک انصاف کو ایسا ڈرانا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے مسٹر وائے میری غور سے بات سن لو یہ پولٹیکل پارٹی ہے یہ دہشتگرد نہیں ہے جو اب حربے استعمال کر رہے ہیں وہ جو جمیل فاروقی سے کیا اس کو بھی ننگا کر کے تشدد کیا وہ ایک صحافی ہے عرشت شریف باہر گیا ہوئے ملک سے پاکستان کا وہ صحافی جس کی عزت ہے کریڈبل ہے وہ اپنی جان بجا کے ملک چھوڑ کے چلا گیا سابر شاکر وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے اے آر وائے کو بند کر دیا ہے اس لیے نہیں کہ اے آر وائے نے کوئی غلطی کی تھی اس لیے کہ وہ عمران خان کا موقف پیش کرتا تھا وہ تحریک انصاف کا موقف پیش کرتا تھا اس لیے بند کیا ہے ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دم کیا اینکرز کو بھی صحافیوں کو بھی اور میڈیا ہاؤس کو بھی لوگوں کو پتایا جاتا ہے کہ ہماری کوریج نہ کی جائے تو یہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو کٹھا ہونا چاہیے سلاح کے لیے دوسری طرف سب سے بڑی پارٹی کے خلاف یہ جو کاروائی کر رہے ہیں اور مسٹر وائے آپ کو مجھے پتا ہے مشن پہ بھیجا گیا ہے آپ اپنی بھی بدنامی کر رہے ہیں آپ میرے ملک کی بھی بدنامی کر رہے ہیں آپ اس ملک کو نقصان پچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی ملک کی جمہوری پارٹی جو چاروں صوبوں میں ہے جو ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے اس کو آپ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ملک سے غدداری ہے اس لیے میں آج آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو لگے ہوئے سازش کرنے ہمارے اس ملک کے خلاف یہ میرے خلاف سازش نہیں ہے یہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے خلاف سازش صرف نہیں ہے یہ ملک کے خلاف سازش ہے ملک کی جمہوریت کمزور کرنے کی سازش ہے اس کے لیے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اور میری پارٹی پوری جت و جہد کرے گی جتنا میرے میں سٹیمنہ ہے اور ماشاءاللہ کرکٹ کی وجہ سے سٹیمنہ بڑا ہے میں پوری طرح جت و جہد کروں گا جب عرضِ خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے ہم رہلِ صفحہ مرد حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے سب تاج اٹھا لے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے ہم دیکھیں گے قاظم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اپنے پاکستانیوں کو دو چیزوں کے لیے تیار کر رہا ہوں ایک کہ ہم نے پوری طرح جو سلاب میں متاثرین ہمارے پاکستانی جو آج کل مشکلوں میں پڑے ہوا ہیں بڑا امتحان ہے ملک پہ ایک ہم نے ان سب کی مدد کرنی ہے سارے ملک نے مل کے ان کی مدد کرنی ہے آپ تیار ہو سب مدد کرنے کے لیے اور دوسرا اور دوسرا سب تیار ہو جائے اس ملک میں حقیقی ازادی کی جد و جہد کے لیے آپ کا کیپٹن آگے ہوگا آپ نے میرے ساتھ ہونا ہے اور انشاءاللہ ایک ملک کو ہم نے حقیقی طور پہ ازاد کر کے رہنا ہے پاکستان زندہ بات ملک پاکستان زندہ بات ملک پاکستان زندہ بات کارش Student